السلام علیکم کیا حال چال امید کرتے ہیں کہ آپ کریئے سوگے اور مرد آئے کہ آپ بنشاہ کچھ رہے ہیں اس کا رنس پڑھاتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہیں بلکل نہیں میرا نام محمد جسف میں ہوں تارک محمود میں ہوں مہر انتیاز آج ہم جس ویڈیو پر ریکشن دے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا کوسٹ گارڈ ریسکیو فیشل مین فرام پاکستانی نیوی تو دیکھیں ہی میجر صاحب کی ویڈیو اور اپنے اربیان پر دیں گے کارنل کرتے ہیں جہن دوستوں میں ہوں میجر گارواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ دوستوں دو بڑی خبر ہیں آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پہلے پاکستان کی بزت ہی کر لیتے ہیں میسائل تو اپنی اڑتی رہتی ہیں اچھا دونوں کنٹریز کے بیچ میں ایک ایریا ہوتا ہے جس کو نو فشنگ زون بولتا ہے پانی کی بات کر رہا ہوں جو میری ٹائم باونڈرز ہو وہاں پہ ایک بھارتی ہے شپ جس کا نام تھا کال بہرو وہ وہاں پہ فشنگ کر رہی تھی یعنی کہ نو فشنگ زون کے پاس تھی نو فشنگ زون کے اندر نہیں گئی اور وہ دیفنیٹلی پاکستان کے میری ٹائم بورڈرز کے اندر نہیں تھی میری ٹائم بورڈر جو پاکستان کا تھا وہ پار نہیں کر رہا تھا اپنی سائیڈ تھی ساتھ ہمارے فشنمنٹ تھے اس کے اندر تو ہوا یہ کہ جب ہمارے ساتھ فشنمنٹ وہاں پہ تھے تو اچانک پاکستان کا شپ وہاں پہ آیا اور پاکستان کا شپ ان کو پکڑ کے لے جانے لگا آپ سمجھ رہے میری بات گیر قانونی حرکت کری پاکستان میری ٹائم سیکیروٹی ایجنسی نے پی ایم ایسے ان کا اجاز تھا تو ان کی چھوٹی سی فشنگ بورڈ تھی ان کا ظاہر سی بات ہے تو وہ لوگ آئے اور دنیا بھر کا چیز کر کے ان کو پکڑ کے لے گئے اور ان کی ناؤ اتنی ڈیمیج کر دی جو مچھوارے تھے بھارت کے کی ان کی ناؤ ڈوب گئی یعنی کہ کال بھہرف باد میں ڈوب گئی ناؤ ڈیمیج ہو گئی سٹوری یہ ہوئی کہ کیپچر ہونے سے پہلے انہوں نے ریڈیو سیٹ میں ایک ایس او ایس دیا ایس او ایس یعنی کہ سیوار سولز ایس او ایس یعنی کہ ہم مصیبت میں ہیں ہمیں بچاؤ انہوں نے ایک میسج دیا اپنے ریڈیو سیٹ میں پاکستانی آئے اور پکڑ کے لے گئے تب تک وہ میسج انڈین کوز گارڈ کے ہیڈ کوٹر پہنچ چکا تھا ایمیڈیٹلی کوز گارڈ نے کاروائی شروع کری دوستوں اور جیسا کی فلموں میں ہوتا ہے کہ سامنے ایک بوٹ چل رہی اور پیچھے ادھر بوٹ چل رہی ہے اور آگے آگے پاکستانی بوٹ اور پیچھے پیچھے انڈین کوز گارڈ کی دو گھنٹے کی چیز کے بعد انڈین کوز گارڈ کی بوٹ نے روکا پاکستانی بوٹ کو ان کو پھٹکار لگائی کانوانے بھی کھینچے ہو گئے پاکستانی ہو کے اور اپنے سات بندے بچا کر انڈین کوز گارڈ واپس لے آیا سب سے پہلے انڈین کوز گارڈ بگ سلوٹ ٹو یو ویری ویل ڈن ویری پرود آف یو اور پاکستان نے بھی اپنا دستور برقرار رکھا انہوں نے سو اکتر میں بھی سرینڈر کرا تھا انہوں نے اب سمندر پہ بھی سرینڈر کر دیا پہلے زمین پہ کرا تھا اب سمندر پہ کر دیا اچھا یہاں پہ ایک اور خبر ہے دوسری جو میں نے مسائل والی بات کری تھی انڈیا کے ہائپرسونک مسائل کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتاؤں گا دوستوں یہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالکلام جو ٹیسٹ رینج ہے جس کو پہلے ویلر آئلنڈ ایک زمانے میں بولتے تھے it's the same one وہاں سے ایک ہائپرسونک مسائل انہوں نے لانچ کری یعنی کہ ڈی آ ڈی آنے ڈی آنے ڈیزائن کر کے اچھا یہ ہائپرسونک مسائل کیا ہے کیوں ہے یہ کیوں اتنی ضروری ہے اور کیوں لوگ اس کا اتنا حلہ کر رہے ہیں دوستوں سب سے پہلے جو ورڈ ہائپرسونک اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں سپیڈ آف ساؤنڈ ٹھیک ہے سمپل سی گانت ہے پانچ گنا دھانی کی رفتار سے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ اس کو کہتے ہیں ہائپرسونک آپ کو یہ پتا ہے کہ once you cross the sound barrier جب مارک ون پہ آتے ہیں تو ایک سونک بوم آتا ہے رائٹ تو this is like more than five booms ahead not that there are five booms but I'm just trying to explain to you اب بھارت نے اس کو کر دیا اور سارے کے سارے مشن پیرامیٹرز تھے وہ اس کے اندر کامیاب رہے اس کے اندر advance avionics advance software بھارت کو جو ڈالنا تھا ڈی آئی ڈیو کو جو ڈالنا تھا اس کے اندر ڈالا اور اس کو massive success دنیا بھر میں مانا جارہا اور لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں اور بھارت کو salute کر رہا ہے کاران کیا ہے تین مکھے طور سے کاران ہے پہلی چیز بہت کم دیش ہیں جن کے پاس یہ technology ہے اور بھارت نے اس کو indigenously develop کرا اور demonstrate کرتی ہے دنیا کے سامنے indigenously یعنی خود بخود بینا کسی سے transfer of technology لیے آپ نے سب کچھ create کرا ایک missile کری آپ نے اس کو بنایا آپ نے manufacture کرا آپ نے prototype نکالا آپ نے اس کو fire کرا اور دنیا کو دکھا دیا test کر کے بس یہ دیکھو یہ پہلی بات ہے تو جیسے روس ہے جیسے امریکہ ہے جیسے چائنہ ہے کچھ ایسے چار پانچ دیش ہیں جن کے پاس یہ technology available ہے hypersonic missile ایک تو اتنی تیز ہے اتنی speed سے چلتی ہے کہ دوستوں اس کا کوئی کاٹ نہیں ہے یہ highly maneuverable ہوتی ہے آپ concept سمجھ لیجئے یہ highly maneuverable ہوتی ہے اس کو مار گرانا اتنا آسان نہیں ہے اور مار گرانا اتنا آسان نہیں ہے اس کا ایک اور factor ہے کہ جیسے ballistic missiles بہت high جاتی ہیں they can be tracked by radar these missiles A they are extremely fast and B they don't fly so high یہ land attack missile ہے جو DRDNو test کری ہے ان بھائیوں نے land attack hypersonic missile test کر دی اچھا کسی کو مجھے خود نہیں پتا تھا مجھے یہ میں نے سنا تھا کہ کچھ شاید کر رہے ہیں یہ شاید کے دائرے میں دماغ میں چل رہا تھا کچھ سالوں سے ایک دو سالوں سے لیکن مجھے بالکل knowledge نہیں تھی اس کے کوئی confirmation نہیں اچانک ایک دن آتا ہے کہ جی ہو گیا very good ہو گیا and I was surprised because مجھے پتا تھا capability ہے ان لوگوں کے پاس لیکن یہ تو secret چیزیں ہوتی ہیں میرے ساتھ nobody share it with me or share it with you or anybody یہ تو جب میڈیا میں آیا تب پتا لگا اب یہ بتا رہے ہیں کہ سب 1500 کلومیٹر کا رہے ہیں جیس کا 1500 کلومیٹر کا یعنی کہ یہ missile اگر آپ یہاں سے ماریں گے تو یہ اس کو روکنے کا چانس بہت ایک یا دو پرسنٹ ہے 98 پرسنٹ کوئی بھی دشمن دیش یہ missile نہیں روک سکتا چائنہ نہیں روک سکتا پاکستان کا بڑا اگر کیا پاکستان کو بھول جاؤ let's not discuss پاکستان اور یہ جا کے accurately اپنے target پر لگے گی 1500 کلومیٹر دور 1500 کلومیٹر لند اٹیک اور یہ بنے گی آرمی نیوی ریئر فورس کے لیے اور جب یہ جاتی ہے وہاں پہ اور جب یہ ڈیپلوئی ہوتی ہے کیونکہ کچھ سالوں کے بعد یہ ڈیپلوئی ہوگی اس کے بعد چائنہ کو بھی پتہ لگ جائے گا if we have to let us say take out a tactical headquarter میں ایسی بات میں ایسی بول رہا ہوں yeah you want to take out some strategy cassette کچھ بھی ہو سکتا ہے چائنہ کے اندر کوئی bridge ہو سکتا آپ نے ہائپر سونک مسائل فائر کرے اور یہ مسائل گئی ابہید اچوک اکتام ڈاک out تو یہ capability بہت کم دیشوں کے پاس ہے اب بھارت کے پاس بھی دوستوں یہ capability آ چکی ہے جیسے ہی بھارت نے یہ مسائل ٹیسٹ کری اور اس کو successful declare کرا تو you know defense minister نے tweet کرا DRD سب لوگ نے tweet کرا ظاہر سی بات ہے سب لوگ proof ڈالتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ویڈیو ہے آپ دیکھو یہ اس کے mission parameters ہیں یہ یہ جو بھی بتا سکتے ہیں سب سے زیادہ پریشان ہو گیا چائنہ چائنہ پریشان ہو گیا دوستوں لیکن چائنہ نے زیادہ کچھ نہیں بولا پریشان سب سے زیادہ چائنہ ہوا لیکن سب سے زیادہ چون چون کون کر رہا ہے اس کو لے کے پاکستان پاکستان کے میڈیا میں آگ لگائی ارے بھارت کی ہٹ دھرمی پتہ نہیں ایک دو ورڈیوز کرتے ہیں بھارت کا جنگ کی جنون اور بھارت کو تو پیسہ اس میں لگانا چاہیے یہ ساری کی ساری گریب ہوں تم بھی خرچ کر لو پیسہ تم بھی بنا لو تمہیں کس نے بنا کر رہا ہے پر بنانے کے لئے دماغ بچیئے پیسہ بچیئے تمہارے پاس دونوں نہیں ہے ایسی بات نہیں کہ تمہارے پاس دماغ بہت ہے صرف تم گریب ہو جیب سے نہیں تم دماغ سے بھی گریب ہو جیب سے بھی گریب ہو تو یہ پاکستان کیا کر رہا ہے کہ چائنہ کے بحاف پہ یہ حلہ کر رہا ہے چائنہ کے بحاف پہ حلہ کر رہا ہے اور چائنہ کے بحاف پہ یہ بول رہا ہے کہ یار یہ تو اس سے پورا پاور امبیلنس ہو جائے گا اور بڑی دکت ہے اور بڑی پریشانی ہے اور اس سے بھارت کیا چاہتا ہے بھارت اپنے نیبرز کو اٹیک کرنا چاہتا ہے اوویسلی اٹیک کرنا چاہتا ہے او بھائی اٹسا مسائل کھانے کے بعد دانت کھو دنے کے لئے ہم نے نکال آئے یہ تو اٹیک کرنے کے لئے ہی کر رہا ہے نا it's a land attack missile obviously جہاں وار ہوگا it'll land in china it'll land in pakistan it'll land all over the place اور دوستو ایک اور چھوٹی خبر میں جاتے جاتے آپ کو دے دوں پینکا کی ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں پینکا جو originally ایک soviet platform پہ بیزد ہے اور جس کا originally سوچا تھا یار 35 سے لے کر 40 km کا range ہوگا اب 100 km کی 500 km کی 200 km کے range کے پینکا کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر development کی کاروائی یعنی کہ 200 آپ سوچو آپ سوچو یہاں پہ آپ نے پینکا لگائی ہے اور آپ نے line of control کے بغل میں پینکا لگائی ہے یا پھر آپ نے international border کے تھوڑا سا پیچھے 15-20 km پیچھے آپ نے پینکا لگائی ہے shoot and scoot والا معاملہ ہے ٹاٹرا کے اوپر آپ نے پینکا لگائی ہے کوئی بھی ٹرک کے اوپر آپ نے پینکا لگائی ہے آپ نے fire کرا پاکستان کے کون کون سے شہر ہیں جو کی 200 km کے دائرے میں آتے ہیں جن کو پینکا نکال سکتی ہے جائیے انٹرنیٹ پر سرچ کریے پینکا تب آپ کو پتا لگے گا کیا زبردست کام انڈیا میں ہو رہا ہے چلنج ویڈیو کتم ہو گئی بھئی یہ بھئی پہلے تو افسی کبھی سنتے حال نہیں دیکھیں یہ اکثر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بھئی اکثر یہی ہوتا کہ بھئی official man اکثر وہ اپنا ایریا جو ہے وہ کراس کر کے دوسرے ایریا میں آ جاتے ہیں اس کو اکثر جو ہے وہ لوگ پیج دیتے ہیں واپس یہ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ پکڑ لیتی ہے نیوی جو کی دوسرے کنٹری کی پکڑ لیتی ہے پھر بعد میں چیکنگ چوکنگ کر کے چھوڑ دیتی ہے چیکنگ پیزنس کرنا ہوتا کرنا بندر کو بنتا ہے میں کچھ اٹھتا پہلے آپ کو یاد ہوگا یوتا کچھ نام مری مجھے لگا میجر صاحب نے کہا کہ وہ اپنی یاد میں تھے پاکستان نے آئے پاکستان نیوی نے بھائی ان کو کیپچر کیا ایک تو انٹرنیشنل آرڈر اس کو پہلے پاکستان نیوی نے کراس کیا اس کے بعد بھائی صاحب ان کی ناؤ کو انہوں نے توڑا دیمج کیا پیدو نے نے سو اس پر میسج سو اس میسج کیا سیب آور سال میسج ہوتا یہی کریکٹر ہیں تو پھر جی انڈیشن نیوی گئی تو وہ پھر انٹرنیشنل انہوں نے جو لائن ہے وہ نہیں کراس کی تو مرکستان یہ بھی کہا جاتے ہیں کہ انہوں نے کھینٹین نیشنل آرڈر میں کوئی بھی آخر تھا کوئی دکھت نہیں ایک ہوتا نا کہ آپ کی کوشت کے ساتھ آتا ایک ہوتا پچیس کلومیٹر کا کتنے ہوتا ہوتا یہ میں ایک ہوتا 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 کلومیٹر ہوتی بارہ کلومیٹر سے پھر آگے ہوتی بارہ کلومیٹر چوبیس کلومیٹر یعنی کہ اس اگلے بارہ کلومیٹر میں آپ کے جو فشل ہیں اپنی کنٹری کے وہ مطلب وہاں پھر فشنگ کارڈ سکتے ہیں اس سے آگے چھے کلومیٹر اور ہوتی ہیں وہ ایک قسم کے جیسے انٹرنیشنل آپ رہے آپ کا بارہ کلومیٹر ہوتا بارہ کلومیٹر بارہ کلومیٹر انٹرنیشنل پانی ہو جاتا وہ جہاں پر وہ بڑے بیڑے بھی گزر سکتے ہیں وہاں پہ ساتھ جا سکتے ہیں اس میں تو کوئی ذکت نہیں لیکن یہ بات اگر انڈین نیوی نے اپنے مشواروں کو پاکستانی نیوی سے بچایا تو بھائی صاحب یہ بات قابل تریف ہے کہ کیسے وہ ان سے رابطہ کیا اور پھر ان سے بات چیت کر ساتھ جا رہا ہے ایسا تھا نہیں میٹر صاحب کہہ رہے تھے پیچھے سے آ کر پکڑا وہ تو نہیں دے پھر سمندل میں بیڑی کرتے ہیں پاکستان کے نیوی کیوہ چپو والے بیڑیوں ہوں گی میں بہتر ہوتا یہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی دو تین نیوز آئی تھی وہ جنرمن تھی کہ پاکستانی جو انڈین ہے یہ فیشل مین تو یہ پکڑے تھے لیکن انہوں بعد میں چال پانچ گھنٹے بعد ان کو چیک انڈ بائزنس کرتے ہیں اصل وہ ہمارے بھی یا ان کی بھی بات کر دیں آپ پر جاتے ہیں انپرڈ ہوتے ہیں اپنے چیزوں کا نہیں پتا پانی ہوتے ہیں کون سی ہاتھ بندی کی ہوتی ہیں پانی کے ذریعہ خلاف ہو جاتا ہے تو لیکن بھائی یہاں پہ میں یہ بولوں گا کہ میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ کئی فیشل مین بچارے ہیں جن کو نیوی پکڑ لیتی ہیں اور وہ جیل میں ڈال لیتی ہیں اور کئی کئی سال بھائی ان کے پیچھے بھی ملاقات نہیں ہوتی یہ عام مزدور ہوتے ہیں بچارے کہیں تو بھائی ہوتے ہیں کہ کسی کی نہ ہوتی ہے اس پہ کام کرنے کے لئے دھیاڑی پہ آ جاتے ہیں کوئی مزدور ایسی ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور بھائی صاف زہر ہے کہ بھائی پیچھے فیمسی ہوتی ہے بھائی بات سنو تو ان کے فیملی کے لئے پریشانی کا بحث بناتا ہے انڈیا نے چھوڑا ہے انڈیا نے چھوڑا ہے اور پاکستان میں بھی چھوڑا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں کہیں پکڑے ہیں بھائی کہیں پکڑے گئے ہیں زیادہ تا وہ اکٹیویٹیز بھائی پکڑے جاتے ہیں ہمیں شو یہی کرتے ہیں میڈیا پر ایک سمگلنگ جو کرتے ہیں ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں پاکستانی کچھ تھے سپیڈ بورٹ بھائی تو انہوں نے بھائی صاحب پانچ چھے ایک سو بیس کلو ہیروین جو ہوتی ہے براؤن شکر اس کو بولتے ہیں یہ پتہ نہیں بھائی کیا ہوتی وہ جو پورڈر صاحب کی ٹپ ناک سے پیتے ہیں وہ والا تھا بھائی وہ لے کر جا رہا تھے ممبئی میں ادھر سے کراچی سے نکلے ممبئی میں جا رہے تھے تو ادھر بھائی صاحب انہوں نے بھائی صاحب دھر لی ان کو تو رستے میں علاقہ کہ انہوں نے پکڑے جو پھینکے بھی لیکن پھر بھی انہوں نے پکڑے اور جو تولے تھے وہ ایک سو کی اوپر ایک سو بیس کلو گھر کریب تھی تو کہیں نہ کہیں بھائی صاحب یہ چھوٹی بورٹ والتے ہیں یہ کرمنال ایکٹیوٹی میں بھی شامل ہوتی ہیں وہی مہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یا چاہب ان کو بھائی چھوڑا جا سکتا نہیں ان کو دھر بھی چیک رہا کرتا انسانیت کے دشمنہ ان کی جو بورٹ بورٹ ہوتی ہیں ان کی اندر ہوتا ہے ان کی اندر ہوتا ہے جو فش خاص کار وہ سمگلنگ کیلئے بڑی جوز ہو ان کو پیٹ کاٹ کر یہ چلتا ہے یہ بھی ہوتا ہے چلیں جی ٹھیک ہے بھائی 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 ہیپرسانک مسائل کے دوائی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں ایپرسانک مسائل رہا ہے دی ایو بھائی ساپ بہت یہ تاسو کام کر رہی ہے کیونکہ آئے دن بھائی ایسا دکھا دیتی ہے جو پہلے والے بھی دیادہ حیران کر دیتا ہے وہ فائیو بھی یہ کہ مثال ہیں لاؤ رنج مثال چار پانچ ہزار کے قریب اس کی رنج ہے وہ رنج والا ہے لیکن اس کی سپینڈ تو اس کے برابر یہ بھی چیز ہے اپرپرسونک یہ بے بہت چیز ہے اپرپرسونک پین اکہ ہمارے لئے خطرناہ کے باقی ایسے اپرپرسونک پین اکہ تو وہ روکٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ایک میں جیسا بتا دیں کہ 1,2,3,4,5 وہ جو پہلے اگنی والے ہیں اس سے 5 بنا یہ زیادہ سپیڈ والے ہیں اس کی تو سپیڈ سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے بہت سپیڈ ہے بھئی باقی بھئی اپنی راض روتائی کا کمنٹ دیگے میں میں یہ ہی چاہو گا کہ جو مزدور لوگ بچارے جن کو نیوی دھر لیتی ہے وہ کئی گستہ کر کے بھی ایسا ہی دھر لیتی اگلے کو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے گا اگر کو مزدور بچارہ گلتی سے آگ ہے اب ان کا چیک انڈ بیلس کریں اگر وہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو انیگل ہو یا جو خرابی کرنے والی ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ بھئی اس کی جو پیچھے فیملی ہے وہ پریشان اپنی لائے کامنٹ سیکشن میں ملتی رہی ایک ساتھ اپتے کے لئے اجازت دیں اللہ